چاند رات میں میں اپنے بھائی کے ساتھ موٹر بائک پر جایا کرتی تھی اور باٹا کے بھوٹ لیا کرتی تھی پوری رات اس کو بس دیکھتی رہتی تھی اب صبح میں پہنے ہوئی ان کی اتنی ویلیو ہوتی تھی اب تو بچوں کو اتنی چیزیں مل گئی ہیں کہ ویلیو ختم ہو گئی ہیں کافی گھروں میں میں نے دیکھا ہے رمضان میں کھانا نہیں بنتا اور پھر یہ میری ایک پریکٹس ہے کہ یہ چیزیں بنائیں روزہ کھولا اور پھر رات تک ٹیبل پر ساری چیزیں پڑھی رہتی ہیں اور رات تک ٹک 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 سب کھاتے رہتے ہیں خاص دعا آپ لوگ کی تھی کوئی خاص ٹریڈشن یا کچھ آیت الکرسی پڑھتی ہوں رمضان میں بہت پڑھتی ہوں یہ نہیں ہے مجھے کسی نے کہا ہے کہ پڑھ نہیں ہے پتہ نہیں میرا دل چاہتا ہے سورہ کوثر بہت پڑھتی ہوں میں آٹھ لوگ ہوتے تھے اور ممی نے بنانا ہوتا تھا کوئی ہلپر نہیں ہوتا تھا وہ خود بناتی تھی اور وہ بناتی تھی بہت پتلی پتلی سی روٹیاں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے لے کر بڑی بڑی سی روٹی اور اس کے اوپر سب دیسی گھی لگاتی تھی ہلکا سا آپ یقین جانے ہیں ہم اپنے اپنے رومز میں اس خوشبو سے اٹھتے تھے تب سردیوں میں آیا کرتے تھے رمضان صبح ایدی کا کیا ہوتا تھا تیاری کے وغیر نہیں ملتی تھی میرے دادا ابو کیا کرتے تھے وہ تکیے کے نیچے سب کے انہوں نے ایسے دھیریوں لگا کے رکھی ہوتی تھے اوٹیں گھر کی سب سے لازمی آرہی تھے سب سے مائی بیوی یا بہنے کاری یہ بہت کچھ کیا ہے لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے ہم لوگ مائیں محبتوں میں یہ سب کچھ کرتے ہیں پتہ محبتوں پر پوری بھی نہیں ہوتی اگر یہ سب نہ کیا جائے رمضان اید اور خم یہ پروگرام ہے جو ہم رمضان کے لئے سپیشلی کر رہے ہیں کچھ رمضان کی یادیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ یاد کر سکیں رمیمبر کر سکیں اور کچھ چیزیں جو شاید اب ہم نہیں کرتے ہیں ان کو دوبارہ یاد کر کے شاید کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سال پیوشا نے سوچا تھا کہ ہمارا رمضان میں امجیکٹیو ہے reliving the memories of رمضان bringing the جذبہ and احساس back bringing the احساس and جذبہ back تو بس یہ ایک پروگرام یہی ہے اس کا یہی آئیڈیا ہے کہ ہم باتیں کریں کھانے کے بارے میں افتار کے بارے میں چاند رات چودیاں ایدی اور شیخ خرمہ کے بارے میں آج ہمارے ساتھ ہیں سبا فیصل بڑے عرسے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور ہم کچھ ان کے ساتھ رمضان کی یادیں شیئر کریں گے اسلام علیکم سبا کسی ہوں علیکم السلام بالکل ٹھیک thank you so much مجھے پتہ آپ شوٹ سے آرہی ہیں آپ کے رمضان پلے کی شوٹ چل رہی ہے اور it's crazy busy لیکن پھر بھی انہوں نے ہمارے لئے ٹائم نکالا بالکل آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہوتا ہے لوگ اتنا پسند کرتے ہیں تو ٹائم نکالنا چاہیے اور میں نے نکالا شکریہ بہتا بکرس ای نو کہ کتنا مشکل ہے آپ کے لئے آپ صبح سے شوٹ پہ تھی اور اب ادھر آرہی ہیں تو بھاگم دور میں پھر بھی آپ نے بس باپ پریکٹس بن چکی ہے بھاگم دور جو ہے نا وہ پریکٹس بن چکی ہے اس لئے فیل نہیں ہوتا اور آپ کے ساتھ اتنے عرصے بعد میری ملاقات ہو رہی ہے نا بیچ میں ہم کسی ایک fashion show پہ پہ رہے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکا کہ کسی set پہ بھی ملاقات ہویا بیسے ویسے on off بات ہوتی رہتی تھی اچھا سبا کہیں سبا فون کر لیتی ہے نا اور آرہام سا ہماری بات ہو جاتی ہے اچھی باتیں ہیں گفشپ اچھی ہے آئیڈیا اچھا ہے اور ابھی اتنا سننے میں آپ کا انٹرو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے نہیں ڈانکیو سو مچ ریوائیب ہونی چاہیے کچھ چیزیں مجھے لگتا ہے زندگی اتنی تیزی سے چل رہی ہے ہماری ہم اس سوشل میڈیا اور اپنی جوپ کیونکہ اب لائف سٹائل بھی ہم لوگوں کا چینج ہوگی ہے بہتے زیادہ بھی کام کر رہی ہیں بہت سی چیزیں شاید ہوتے جا رہے ہیں اور ایک تو سوشل میڈیا نے ہمیں بہت لیزی بناتی ہے کہ گھر پہ بیٹھو یا نیٹ فلکس اور فون پہ اور واتس اپ پہ کچھ کر لو ٹائم گزر جاتا ہے آپ کا وہ افتی نہیں لگا رہے ہم لوگ صحیح بات ہے اور آپ کو پتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جب ہمارا ٹائم تھا اب تو بچوں کا ٹائم ہے جب ہمارا ٹائم تھا تو دن کے جو بارہ تیرہ گھنٹے ہیں ہمیں وہ چوبیس گھنٹے لگتے تھے ہم سو بھی جاتے تھے دوپہر میں شام میں اٹھ کر سب کے ساتھ بیٹھ کر شام کی چائے بھی پیتے تھے پھر کچن میں بھی جاتے تھے کھانے بھی بن رہے ہیں سب مل کر بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں اب تو نہیں پتا ہوتا کہ لنج کا ٹائم کیا ہے اور ڈینر کا ٹائم کیا ہے کس نے ناشتہ کیا اتنی بزی لائف ہو گئی ہے تو یہ چیزیں کچھ میں تو بہت مس کرتی ہوں اور اب یقین جانے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو میرے بعض اوقات آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ وہ بہت پیارا وقت تھا اس میں ہم بہن بھائی آپس میں بیٹھ کر کیرم کھیلا کرتے تھے لوڈو کھیلا کرتے تھے وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم لوگ بھی چلے جایا کرتے تھے پھر چائے صبح بیٹی میرے ڈیڈی ہمیشہ بنا کر لائے کرتے تھے ممی کے لئے اور جب وہ لے کر آتے تھے وہ دم والی چائے کی ایسی خوشبو آتی تھی کہ اس سے آنکھ کلتی تھی لیکن لیٹر رہتے تھے کہ امی کو کام نہ کہہ دیں لیکن ممی ڈیڈی جو باتیں کر رہے ہوتے تھے آج بھی وہ سرگوشیاں ایسے جیسے کانوں میں بچتی ہیں تو وہ بڑے خوبصورت لمحات ہیں ہمارے تو بچوں کو یاد ہی نہیں کہ کبھی ان کے اممہ با نے بیٹھ کر بٹی پی ہو وہ ان کے اممہ با بیٹھ کرنا بھاگم دوڑ بچوں کی یہ چیز بچوں کے یہ ایڈمیشن بچوں کے اب یہ کام یہ کام ہم لوگ کی تو گفتگو یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں مسنگ ہو گئی بہت تو بس چلیں دیکھتے ہیں اس پروگرام کی تھروش شاید کچھ لوگوں کو بھی یاد ہے آجائے چلیں پہلے ہم کھانے کی ٹیبلز ہو کر آتے ہیں پھر بیٹھ کے چائے کو پر گپ لگائیں گے بلکل چلیں چلتے ہیں تو جی افتار میں کیا آئیٹم ہونا ضروری ہے افتار میں پکوڑے پورے سال کے پکوڑے کھاتے ہیں ہم لوگ رمضان میں اور پکوڑے کوئی ایک طرح کے نہیں پالک کے پکوڑے اور انڈے کے پکوڑے انڈے کے پکوڑے چھکن کے پکوڑے فول بوائل کر کے اور اور پھر وہ آلو کے پکوڑے جو کہ بہت ضروری ہے اور بینگن کے پکوڑے اور ہری مرچ کے پکوڑے ہری مرچ کے پکوڑے فل بولی ہے انڈے کے پکوڑے اور اس کے ساتھ آپ کی ایک تو فروٹ چاٹ بھی آپ نے بتاییتا ہے فروٹ چاٹ بھی پکوڑے بھی اور خجور کو تو جی بیچ میں سے کٹ کر کے اور اس کے اندر کریں بھر کے وہ اوکے اور اور چھتنیہ تو چھتنیہ بہت چھتنیہ بہت چھتنیہ امیلی کی اتنی مزی کی چٹنی بناتی ہوں اور وہ پھر آپ پندرہ دن سٹور کر سکتے ہیں یا ایک مہینہ بھی کر سکتے ہیں فریج میں رکھے اور وہ اتنی مزی کی ہوتی ہے کہ کبھی رات میں اگر مجھے کریونگ ہو وہ اتنا بڑا بول ہوتا ہے اور اس میں جو میں کھانا شروع کرتی ہوں پھر میں کہتی ہوں کم از کم کل کے لیے تو رہ جائے تو وہ اتنی سی رہ جاتی ہے وہ اتنی تیسٹی ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور یا خالی خالی اگزاانی میں اگزاانی میں امیلی کے پانی میں لال مرچ اور پتنی پیتے تھے وہ اس سے ہوتے تھے وہ اس سے ہوتے تھے کٹارے ہاں کٹارے پتنی آپ نے کہا ہے تو دہن میں وہ ایک دم سے امیج آگیا ہے مجھے یاد ہے کہ ہم گڑے گڑیا کا کھیل کھیلا کرتے تھے تو ہم مشروب تیار کیا کرتے ہیں پانی کے اندر نمک لال مرچیں ڈال کر بنا کے نکلی مشروب آپ نے اتنا وہ پیور ارگو کا word استعمال کیا ہے مشروب اچھے تو فروٹ چارٹ ہمارے پاس پاکوڑے ہیں اور پاکوڑے تین ٹائپ کے مرچی والے بھی ہیں اب یہ فیل نہیں ہے لکہ مرچی والے ہیں مجھے تو وہ اچھے لگتے ہیں جو فیل مرچی ڈبو کے اور اس کے بعد جو مرچ لکھی ہے اچھے پاکوڑے ہیں اچھے پاکوڑے ہیں اچھے پاکوڑے ہیں اچھے پاکوڑے ہیں کیا تو میں نے مکہ اور مدینہ پاکوڑے ہیں وہ جو بہت ہے بہت اچھے پاکوڑے dibระہت جانا ہے بہت اچھے پاکوڑے ہیں اچھے اچھے پاکوڑ جی آپ باتا کہ پاکوڑا ہے هم اچھے پاپBER ہماری ہو سوارتا ہے اور پانی بھی ہو اور جامے شیری بھی ہو اور دودھ کے اندر بھی ہو تکملنگا بھی ہو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم سوچتے ہیں اپنی ہیلتھ کا تو چیزیں کم کم ہوتی جا رہے ہیں اچھا آپ جامے شیری پرسنے ہیں یہ بھی بڑا ٹریک ہے ایک جیسا لگتا ہے مجھے پر ٹریک ہے مجھے پر ٹریک ہے جامے شیری میں خوشبو ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے لیکن مجھے ٹیسٹ دونوں کو یہ بھوزا ہے یا یہ جامی شیری ہیں مجھے پر ٹریک ہے پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگتا اتنا فارک نہیں آپ چاٹ کریں میں چاٹ کروں ہاں جی پہلے کیا چیز پاکوڑا لے بھی پاکوڑا ٹریک ہے پاکوڑا ٹریک ہے بالکل آلو کے بھی ہیں یہ مکس ہے یہ مکس ہے یہ مکس ہے چھتنی آپ بتانی تھی کہ آپ گھر پر خود بناتی ہیں خود بناتی ہوں امدی کی چھتنی آپ کیا وہ ہے شکنجبین بنتی تھی ممو کے ساتھ آپ لوگ کم بناتے ہیں اب تو وہ ممو پانی بنایا گیا نہیں مجھے بالکل نہیں پسند اور ہمارے ہاں ہوتا ہے جیادہ دود کے اندر روفزہ ڈال کر اچھا اس میں جو ٹھندک ملتی ہے وہ کسی چیز سے نہیں ملتی تکملنگا بھی بہت 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 اچھا بہت اچھا اس کی تاثیر بہت ہنٹی ہوتا تکملنگا اور چیا سید وہ ایک ہی ہوتا ہے تکملنگا ہاں تکملنگا سے یہ بھی کہتے ہیں کہ کھالو تو وہ پیٹ بھرا بھرا سا بھی رہتا ہے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ تکملنگا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی میں یہ بات بھی سونی ہوئی ہے کہ دونوں کو ساتھ کر کے اچھے بنے میں پکورے یہ کہاں کے پکورے بدار کے لیکن فروت چارت اور یہ گھر کیا یہ میں نے خود بنائے آپ نے بنائے ہم لیکن فروت چارت ہم بائیک ہی نہیں کھائی جاتی مجھ سے چاٹ چنے کی چارت مجھ سے یہ پتہ نہیں پھر کون کون کن ہاتھوں سے فروت کات پیں اپنا ڈیپ نہیں سو جاتا لیکن یہ اور آپ نے فسے سپیسپیکی لیولا فروت چارت تو لازمی ہے میں نے کہاں فروت چارت تو گھر سے بنے اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہر کوئی فروت چارت کھا سکے کیونکہ فروت اتنا مہنگا ہو گیا بہت مہنگا ہو گیا اور پتہ نہیں اس رمضان میں آج کل کیا ہونے والا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں لیکن شاید جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ اتنا سوچتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے آج کھانا ہے اور ہم لوگوں نے بچوں کے بچوں تک کی فکر پالی بھی ہوتے ہیں جو کہ غلط ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے رمضان میں گیونگ کا جذبہ بہت زیادہ پڑھا ہے پاکستان پھر اللہ خود ہی وسیلے بنا رہا ہوتا ہے کسی کو کسی طریقے سے وسیلہ بنا کر رہا ہے مجھے پاکستان نے رمضان کی چیز اتنی زیادہ مجھے سامنے نظر آتی ہے جہاں بھی جائیں آپ کو آپ کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں جذبہ بہت ہے جیسے جو فلد آیا آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے کس طرح سے مدد کی اور ایسے ہی رمضان آتا ہے تب بھی سہری میں آپ لوگوں کے ہاں کیا ہوتا تھا وہ ہے پروپر کے پراتھا انڈا اوملیٹ کباب آلو کا کھاگینہ یہ سب بندہ ہیں جب میں بچپن کی بتاؤنا تو میری امی صبح جلدی اٹھتی تھی کیونکہ ماشاءاللہ ہم چھ بہن بھائی تھے ایک ممی ڈیڈی آٹھ لوگ ہوتے تھے اور ممی نے بنانا ہوتا تھا کوئی ہلپر نہیں ہوتا تھا خود بناتی تھی اور وہ بناتی تھی بہت پتلی پتلی سی روٹیاں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے لے کر بڑی بڑی سی روٹی اور اس کے اوپر صرف دیسی گھی لگاتی تھی ہلکا سا آپ یقین جانے ہم اپنے اپنے رومز میں اس خوشبو سے اٹھتے تھے تب سردیوں میں آیا کرتے تھے رمضان اور جب ہم آکے مومو دھو کے آکے بیٹھتے تھے تو میرے بھائی کیا کرتے تھے دو دو روٹیاں پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور ایک نوالے سے وہ لیتے تھے تو ممی کہتی تھی میں نے تو اتنی روٹیاں بنائی ہیں کہاں گئیں تو کیا بھائی دو دو تین تین ایک ساتھ رکھ کے کھالے اب ماں کہہ رہی ہوتی ہیں کچھ کھا لو تو بچے کچھ کھاتے اور پاراتے کے نام بھی تو بالکل انہ کی پاراتے میں مجھے لگتے اتنا نہیں کہ سبھا سیری میں کھانے ہیں اس پر اپنے چکی کا آٹا لیکن آپ کو ہی نہیں کھا تھا لیکن لوگ مجھے لگ رہا ہے چکی کا آٹا اور دیسی گھی کی طرف واپس آئے بلکل مجھے لگ رہا تھا بیچ میں ختم ہو گیا رہا ہے پاراتے بنائیں جو پاراتے اور چاہے کا کپ اس کے ساتھ ہی مروزہ رکھتے ہیں اسی کا مزا جاتا تھا ممی ڈڈڈڈی اپنے لیے رات کا سالن ہوتا تھا یا امیلیٹ بنانا یہ بھی آپ سے ہی کہہی ہے یہ بھی رات کا سالن ہوتا ہے اور کچھ فالتا جیسے مجھے لگتا ہے رات کے جو آلو ہوتے ہیں صبح پاراتے کے ساتھ اتنے مذک ہیں وہ کھاتے ہیں پاراتے کے ساتھ ممی بناتی تھی گو بی گوشت تو میں کہتی تھی سارا ختم ہو گیا کیوں دیکھ رہی ہو مجھے صبح پاراتے کے ساتھ جو بچ جاتی تھی گو بی صبح پاراتے کے ساتھ پاراتے کے ساتھ اتنا مزا آتا تھا چاہی کے ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ کھجلاiroبنی پینی اور کھجلا کھجلا وہ زیادہ اس اید پر لاہور کی سگا ہے بےٹیوں کے گھر بھی بھیجے جاتا ہے اور اید پر بھی گھا جاتا ہے یہ پینی جاتا ہے کیا یہ پینی اور کھجلا بےٹیوں کے گھر اس کے طوکرے بنا کے تو بھیجے جاتے ہیں تو وہ اید والے دن وہ سبا ناشتے میں کھاتے ہیں اچھا کیونکہ میں نے نہیں کبھی کھائے تو آپ کے جب شادی ہو گئی اور پھر رہے تو کوئی افتار اور سینی میں کوئی چینج لگا کوئی چینج لگا میرے سسرال میں بہت زیادہ تردد ہوتا تھا کیونکہ سب کھانے پینے والے تھے سب شاکیم تھے آپ کو شاک لگ رہا تھا یا ٹھیک نہیں مجھے شاک لگ رہا تھا جب وہ کھاتے تھے میں دیکھتی تھی میں پیٹ بھر جاتا تھا انہیں دیکھ کر کیونکہ وہ ماشا اللہ اتنے خوش خوراک تھے کہ ایک دفع میرے سسر مجھے کہہ رہے میرے مامو تھے کہ بیٹا لو نا بریانی ڈالو فیش ہوتی تھی فرائی ڈالو تو میں کہتا کہ بس مام دان میں نے کھا لیا تو میری ممانی جو میری ساس بھی تھی انہوں نے کہا اس کو عادت نہیں ہے تو وہ بات مجھے تھوڑی سی ہرڈ بھی کی کہ کیا مطلب عادت نہیں ہے میں اتنا نہیں کھا سکتی جتنا کھا سکتی ہوں کھایا لیکن وہ بڑی محبت سے کھا کرتی تھی آئسہ آئسہ پھر یہ ہوا کہ مجھے بھی نہ بوانا چھوڑ دی کیونکہ عادی ہو گئی عادی ہو گئی آپ نے خود اپنے بچوں کے لیے کوئی سپیشل رمضان کا کچھ ہوتا تھا جو آپ نے کچھ پریکٹس اسٹیمبلش کی یا کوئی خاصی جاب کرتی تھی بچوں کے ساتھ کچھ خاص بناتی تھی کھانے کا یا کچھ رابیہ جب میں لاہور میں ہوتی تھی ابھی تو میرے زیادہ رمضان کراچی میں سیٹس پر گزرتے ہیں لیکن اس سال میں نے سوچا کہ نہیں اپنے گھر پر گزاروں گی اور جب میں میں بچوں کے لیے ہمیشہ ہی تردد کرتی ہوں ہمیشہ سہی لیکن میرے بچے وہی دہی پراتھے اور فرائے ایک اور چاہ کوئی نہیں پیتا جن کو میں کہتی رہتی ہوں بیٹا چاہ پیو کہ پیاس نہیں لگے گی ہمیشہ دیتے ہوں چائے پیو کہ تھی ہوں میرے بچے پیو کہ پیاس نہیں لگے گی ممی کبھی کہا کرتی تھی چاہ پیلیں تو پیاس نہیں لگتی لیکن میں بچے چائے والے نہیں پیتے لسی دہیک کی لسی بنا کر میری تو وہ بھی ان کے لیے رکھتی تھی میں بہت تردد سے دسترخان سجاتی ہوں دیسی ٹوٹکا کوئی ہمیں بتائیں ہم سنتے ہیں کہ چاہے پیرو تو پیاس نہیں لگے گی یہ بہت ہے ہم کہتے ہیں چاہے پیرو یا پیاس نہ کھارو پیاس کم ڈالنا وقت پیاس کم ڈالنا وقت پیاس کم ڈالنا وقت پیاس کم ڈالنا یہ بھی سننے کو ملتا ہے ایسی کوئی دو تین چیزیں ہیں آپ نے سنی ہی آپ بتا سکتے ہیں یا مشہور تھی ہیں اچھا یہ ہوتا تھا بچے بچپن میں میرے بچے بس وہ پانی پر زور ہوتا تھا کہ پانی پیلیں تین چار گلاس میں نے کہا ایک پیو چار پیو پیاس اپنے وقت پر لگے گی ایک تو یہ کہ آپ بلکل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی پیتے رہیں پیتے رہیں اور اس سے آپ کو روزے میں پیاس نہیں لگے گی آپ کی وہ بھی آپ بتائی تھی آپ کی فیوری چیز ہے وہ سترابریز کے ساتھ ہاں وہ کیا بناتی ہے میری فیوریٹ اب ہو گئی ہے کیونکہ میری فریند ہے سیمی پاشا اسے ایک دن میں پوچھ رہی تھی ہم کھانے پر جا رہے تھے اور اس نے صبح سے ناشتہ کیا ہوتا تو میں نے کہا بھوک نہیں لگی میں نے کہا نہیں ابھی میں سٹرابری کی وہ ڈیزرٹ بنا کے تو کھا کے ہی میں نے کہا کیا اس نے بتایا پھر میں نے بنانا شروع کر دی کہ آپ کریم لیں اور کریم کو اچھی طرح سے بیٹ کریں اس میں چینی ڈال کر سٹیلیا وغیرہ نہ ڈالیں چینی ڈالیں وہ ڈال کے اسے اچھی طرح سے بیٹ کریں اور جیسے آج کل سٹرابریز آئیمیاں بڑی بڑی سی ان کو ٹیڑا ویڑا سیدھا کٹ کے اور وہ بس اس میں ڈال دیں اور اسے آپ فریزر میں رکھتے ہیں اچھا not فریج اہا فریج میں نہیں فریزر میں وہ بہت اچھی برف نہ جمیں لیکن بہت اچھی تھنڈی ہو جائے اس کے مطلب فریز ہونے سے پہلے اس کو نہیں کھانے بس پھر آپ چمچ کے ساتھ کھائیں 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 اور کھاتے چلے جائے اور میں سوچے ہلکی سی چوکلیٹ بھی سپرنکل کرلوں تو میری تمہاری اچھا اس میں تو ابھی اس میں آپ پیچ ڈالیں تن والا جو پیچ ڈالیں اس کا پانی سارا نکال دیں اور پیچ کو بھ بڑے بڑے پیسز کٹ کر کے وہ ڈالیں اس میں یہ ڈالیں اور وہ کیا گرین والا ہوتا ہے امرود ? نہیں نہیں امرود تو نہیں کیوی کیوی اور کیوی ڈالیں اس میں یہ تین چیزوں کا کامبو کیوی اور پیچ لیکن پیچ وہ تین مالا تو اس کا بہت مزے کا فلیور آتا ہے اچھا آپ فرود چار تو ٹرائی کریں میں آپ کو فریش بول آکے دیتی ہوں اچھا فرود چار میں آپ یہ کس کا جوس کونسا یوس کیا آپ نے کینو کا کینو کا مجھے مجھے اس میں چینی کا وہ بھی ڈالا ہے شیر کیونکہ کینو کیوں سے مٹھاس ویسی والی نہیں آتی اور لیکن مجھے وہ چینی ویسی ڈالا تو مجھے پسند نہیں آتی تو میں اس کا شیرہ بنا کے وہ ڈال کے اور ساتھ میں اورنج دوس ڈال دیتی ہوں آج وہ اورنجز ختم ہو زیادہ نہیں بہت مزے کی ہے اگر آپ کبھی ٹرائے کریں صرف امرود اس کے بیچ نکال دیں اسے بہت باریک باریک کٹیں اور صرف کلے بہت مزے کا ہوتا ہے اور اس میں آپ اگر آدھا کلو امرود ہیں اور چھے کلے ہیں تو اس میں آپ ڈیڑھ درجان کینو کا رس دالیں اور چینی اور کالی مرچیں اور چاٹ مسالا آپ وہ چاٹ کھا لیں لیکن وہ آپ کو اگر شام میں افتاری کے لیے کھانی ہے تو آپ بارہ بجے کے قریب بنا کے فریج میں رکھیں یہ اس کی ٹرک ہوتی ہے اس کی ٹرک کھائی ہے اور آپ سے ہی کہہی ہے وہ تھنڈی تھی امی کی طرف امی کی طرف امی کی کھائی ہے ایسے چاٹ کھائی ہے یہ جو بول ہے بنا کے فیزا میں رکھ دیتے ہیں کوئی ڈیڑھ گھنٹا پہلے افتار سے اور پھر افتار پہ یہ نکالتے ہیں اور یہ اس کی اتنی مزی کی وہ تھنڈا جو ہوتا ہے اچھا آپ کیا لیں گی روحظہ یا یہ لیمو پانی کیا لیں گی آپ جامی شیری تو نہیں ہے لیمو پانی لیمو پانی لیمو پانی ٹھیک ہے اچھا آپ نے کوئی تردیشن بچوں کے ساتھ بچوں کے لیمو پانی یا رمضان میں کوئی ایک خاص چیز اور صبح ہوتا تھا آپ کو کہ سہری پہ بچوں ضرور اٹھے ہیں اور چل مادر ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں اٹھے تھا نہیں اوہ میں چل تھی تو نہیں لیکن اب ہو گئی ہاں کیونکہ بچوں کو آپ جو ایج ہوتی ہیں جس میں آپ بچوں کو فورس کر سکتے ہیں اس میں تو مینے بہت فورس کیا اور جتنا فورس کیا بچوں کا جتنا دل چاہا انہوں نے اتنا ہی کیا تو پھر اب جا کے میں بہت چل ہو گئی کہ اٹھنا ہے اٹھیں آٹھ پیرا رکھنا ہے روزہ آٹھ پیرا رکھ لیں مجھے بس اس پر غصہ آتا تھا کہ ہم روزہ رکھ لیا ہے بس ہم سو رہے ہیں دیکھیں نیند خراب کرنے یا نیند چھوڑنے اور بستر چھوڑنے کا نام ہی ہے نا اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیے کبھی تو مشقت کرو صحیح بات ہے اچھا کافی گھروں میں میں دیکھا ہے رمضان میں کھانا نہیں بنتا انہی چیزوں سے اور پھر یہ میری ایک پریکٹس ہے کہ یہ چیزیں بنائیں روزہ کھولا اور کھولتے تو زائرہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں پھر رات تک ٹیبل پر ساری چیزیں پڑی رہتے ہیں اور رات تک ٹک 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 سب کھاتے رہتے ہیں اور رات میں جب ایک ایک دو دو چیزیں رہ جاتے ہیں تو صبح سہری کے لیے پھر ٹیبل لگتا ہے وہ چیزیں اٹھائی جاتے ہیں جو کہ میں اب سوچتی ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی ہمارے گھر میں ہمیشہ سے عادت ہے گرم گرم سے روٹی آئے گی اور بس وہی کھائی جائے گی پکوڑے اچھا بس اب جو بندہ پکوڑے بنا رہے ہیں جو خان ساما ہے یا کچن میں جو بھی ہے اس کا بھی روزہ ہے لیکن بچوں کو چاہیے ہوتا ہے بس گرم 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 وہ بچارہ روزہ کھولتے ہوئے کھا رہا ہے لیکن اب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں اس نے بھی بہت میرے دامات کی عادت بنائی بھی ہے کہ گرم گرم روٹی سب کچھ لیکن میں کہتی ہوں اپنے بچے کو عادت نہ ڈالو ٹھنڈا کھانے کی عادت ڈالو کہ اس میں بڑی آپ کی نا الجھنے بہت کم ہو جاتی ہیں آپ گرم گرم روٹی بنا رہے ہیں آپ سب بنا کے رکھ دو جس نے جس وقت کھانا کھا لے بئی لیکن جب عادت نہیں ہوگی تو نہیں کھاتے بچے میں آپ سے یہ بات کہیں نہیں پوچھنے ہی والی تھی اسے تھا ہاں بیٹھ کے بعد میں ہمارام سے چاہی پی یہ بات کریں گے یہ کیوں ہے وہ ہوتا ہے کھانا بھی لگیا ہے کھانے میں تو کمتے ہیں روزے میں تو بہت ہوتا ہے کہ اورتے ہیں گھر کی جویں وہ سب سے لاس میں آرہی تھے یا بیوی یا بہنے کر رہی ہیں اور آوازیں لگ رہی ہیں اور آخری وہ بھاگتی ہیں تو یہ کیوں ہے یہ ہمارے کلچر اور ہماری فائمی پراکٹسز میں اور ہمارے کچھ کریں اور ہمارے کچھ کریں اور ہمارے کچھ کریں میں نے خود یہ بہت کچھ کیا لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے کہ گھر کی خواتیں پچھلے دنو ہی کمیرشل چل رہا مہرے بھی دل کو بہت لگا تھا کہ گھر کی عورت کہ گھر کی عورت کہ گھر کی عورت اگر وہ ساری خوشیوں سے دور ہوتی ہے ہم لوگ محبتوں میں یہ سب کچھ کرتے ہیں محبتیں ہیں کہ یہ چیز نہیں ملتا ہے کلچر نے کیا ہے عوci مجھے آنچ پورے ہیں این طرح بھی اور وقت بازی بھی میرے میں بہت ہے اور میں نے بہت لوگوں میں یہ چیز اسی لیے میں کامیتز کی طرح جب پیار سے پسیتے ہیں مجھے پیار سے بہتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں کی کہ کیا ہوتا ہے یہ ہم لوگ اور اب آپ سوچھیں کہ یہ رکھنا چاہیے یہ رکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے سب کو ایک ساتھ ڈائنگ ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے تھا I hope کہ اب جو لڑکیاں آرہی ہیں وہ چینج کریں گے ورمضان میں کیونکہ انڈ منٹ پر نب آواز نہیں لگ رہی ہوتی ہیں آجو آجو اچھا ہمارے ہاں کوئی بھی ڈینر ہو تو سب کہہ رہے ہو سبا بیٹھ جو سب کھو سب بیٹھ جو سب کھو سب بیٹھ جو سب تو میرے گھر والے بہر چھلو کے کھانا کھا رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے رہے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں دو چار دفعہ آئے ہیں تو آپ بھی ہماری بیٹھ جائیں گے کیونکہ امہ نہیں سنے گی امہ نہیں بیٹھیں گی اس لئے آپ مزے سے کھائیں گے تو یہ ہم خواتین کی بھی محبت ہیں ہمیں ہمیں کچھ کیا ہوا ہے ہمیں بھی خوشی ملتی ہے ہم لوگ بیٹھتے ہیں ہاں پر چائے کا کپ انجوائی کرتے ہیں بہت مزایا ہے نہیں نہیں سوڑا تھوڑا سوڑا تھوڑا اچھا جی آپ کی چائے آگئے ہیں اب میں سوڑی یہ پوچھتا بھی کہ آپ مگ میں آپ مگ میں پینے ہیں کچھ ہے کہ مگ میں ہی پینے ہیں کچھ ہے کہ نہیں بھائی ہمیں وہ پرچا اور ٹیالی کے ساتھ نہیں وہ آج کل نہیں ہے میری امی ممی ڈیڈی کے زمانے میں ہوتا تھا اور کبھی ممی کوئی نئے ٹی سیٹ لے کر آتی تھی تو ڈیڈی اسے پکڑتے تھے اور پینے لگتے تھے کہتے تھے نہیں یہ بہت موٹی سائید ہے مجھے باریک چاہیے چینی والا کپ اور جس میں چمچ آپ ہلائیں تو ایک آواز آتی تھی باقاعدہ وہ چینی کے کپ ہوا کٹے اب تو ہم بچارے جو ملے ہم اسی میں کہتے ہیں اللہ کا شکر جو ریزنبل پرائس میں اچھا ڈیزائن مل جائے اور بہت ملتے ہیں اچھا اور یہ بھی اس پورے کا کونسپ بھی یہ تھا کیونکہ ہم رمضان کو ہی ریلیف کر رہے ہیں ہم رمضان سے پہلے شوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آئے گا رمضان میں کہ افتار کے بعد ہوتا ہے چائے لیکن مجھے پتے ہیں سب پیتے ہیں ابھی روزہ ادھر نکلیں مرد حضرات اس کے لئے مغرب کی نماز کے لئے ساتھ میں چائے چڑھ گئے باقی سب بھی نماز کے لئے فوراں سب کے ہاتھ میں ایک کپ نظر آئے گا تو آپ کا بھی یہی حال ہے بلکل چائے کے بعد فوراں بلکہ میں تو رات میں شوٹ سے جب گھر واپس آتی ہوں آتے انٹر ہوتے ہی میں بچے سے کہتی ہوں کہ بیٹا میں چینج کر رہی ہوں تم چائے بنا کر لے کر آؤ میں بہت چائے نہیں پیتی ہوں لیکن چائے بڑی اچھی چائے ہوتی ہے پورفیکٹ خاکی رنگ کی چائے ہونی چاہیے خوش میں ڈال دیا نہیں ہے چائے بہت اچھی ہے چلیں گے اسوا دانیا کس میں مرائی ہے ان کی تعریف بہت اچھی چائے تو اس لئے ہم نے یہ بیٹھک رکھی ہے دیکھیں لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا کہ بیٹھک ہے کیا بیٹھک کیا ہے کس کس کو کہتے ہیں بیٹھک مطلب وہ لوگ ملکے بیٹھے ہیں میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے بیٹھیں اب کہتے ہیں چل کریں چل ہاں بیٹھک میں بیٹھک میں ایسی گفتگو ہوتی تھی جو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتی تھی بہت بیٹھک میں تو پویٹری کی بھی بات ہوتی تھی جی 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 بلکل بلکل میرے لئے تو یہ بیٹھک ہے مجھے تو لگتا ہے دوست آکے بیٹھ جائے چاہے کافی کوک جو بھی کچھ کھانے کو آپ بدھتے ہی۔ کل صفحے پہ کوئی نیچے پہ اٹھا ہے رمضان میں ڈو اور کرم کی بات کریں تو مجھے یہ ہی احتراب بھی آج کل بھی لودو بہت کھلی جاتی ہے لودو تو آپ تو موبائل میں کھلی جاتی ہے اب میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کیرم کی طرف دوبارہ آرہے ہیں کیرم کی طرف اور بہت اچھی بات ہے وہ مزے کا ہوتا ہے کہ اس کو آپ لوگ کے ہاں یہ ہوتی تھی کوئی سپیشل ہوتی تھی کیرم اور شترنج کھیلتے تھے میرے ابو اور میرے بھائی اور سارا وقت ایسے بیٹھے رہتے تھے آپ نے خود کبھی سیکھتے ہوئی نہیں میں کہتا ہی جس میں اتنی سوچ درکار ہو وہ نہیں کرنا ایسے بیٹھے رہتے تھے پھر سوچتے تھے پھر کہتے تھے شہ اس پہ بہت تو یہ ہوتا تھا تو میں نے کہا یہ جس میں اتنی سوچ درکار ہو وہ نہیں کی جا سکتی لیکن وہ کھیلا جاتا تھا اور کرکٹ بھی ہاکی بھی جو ہمارا قومی کھیل ہے بٹنا رہا رمضان کے ساتھ یہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کبھی بھی مجھے لگتا ہے ایک خاص time کے بعد تو ہاکی کو کبھی بھی وہ نامر نہیں ملا جو کرکٹ کو ملا جو کرکٹ کو ملا ایسے نیشن آپ کو سب کو نہیں بلیم کر سکتے ہیں ایسے نیشن ہم نے کبھی خوکی کو سپورٹ نہیں کیا آپ گورنمنٹ یا آثورٹیز کو بعد میں بولیں گے مجھے لگتا ہے ایسے انڈیویجولز بھی وہ بھی پتہ سپورٹ کیا پی ٹی وی کے دور میں اس نے کیونکہ کومی کھیل تھا بس وہ کہتے رہے کہتے رہے لیکن اس طرح سے اس کو وہ نہیں مل سکا اچھا تو اچھا تو رمضان میں آپ لوگوں کے ہاں چاند رات پہ کیا ہوتا تھا کسنا تیاری ہوتی تھی آپ کی اپنے دنوں میں جب آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تھی رابیہ چاند رات سے پہلے تو وہ بڑی راتیں آتی تھی نا اچھا تاک راتیں جو اکیس تیئیس پچیس میں سبتائیس میں اس میں جب سب لوگ بیٹھ کر اکھٹے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے میری پوپو کی بیٹیاں بھی ہم لوگ بھی اور اچھا آپ سب لوگ جوائنٹ فیاملی تھی یا آپ لوگ سب بیٹھا جاتے تھے میری پوپو ہمارے گھر کے بہت قریب رہا کرتی تھی اور پھر ہمارا گھر ایسا تھا وہاں میرے دادا بو ہوتے تھے اور میرے ڈیڈی بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے تو ہمارے گھر سب ہی آیا کرتے تھے میری پوپو وغیرہ میری پوپو وغیرہ آتی تھی نا تو میں آپ کو بتاؤں میرے ڈیڈی نا ان کا جو وہ چادر لے کر آتی تھی وہ چھپا دیا کرتے تھے کہ یہ جائیں نہیں واپس اور وہ جب مجھے یاد ہے جب جانے کے لیے سیڑھیاں اترتی تھی تو نیچے ایکی ڈیوڑی سی ہوتی تھی تو ڈیڈی نا ان کے ہاتھ میں پیسے پکڑایا کرتے تھے اور اللہ کتی پیاری باتیں کرتے تھے اللہ میں اتنا مس کرتی ہوں یہ ایموشنل ہو جاؤں گی بھائی اور بہنوں کا جو رشتہ ہے نا اور جو بھائی احساس کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں اب بھی میں نے بہت پیارے پیارے بہن بھائی دیکھے ہیں میرے اپنے بیٹے بہت اچھے بھائی ہیں اور میرے اپنے بھائی تو میں آپ کو بتائی نہیں سکتی وہ کیا بھائی ہیں لیکن اب یہ چیز ویسے نا بہت کم ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے بہنیں جب بھائیوں کے گھر آیا کرتی تھی تو انہیں لگتا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہیں ان کو فروٹ دے کر سردیوں میں وہ اور پھر راشن پھر چاول پھر اس طرح کی چیزیں دے کر ان کو حالانکہ وہ گھر میں بہت اچھی ہوتی تھی لیکن بھائیوں کے آنا بہنوں کا اکمان ہی اور ہوتا تھا مجھے تو لگتا ہے باپ یا بھائی آپ کو ویسے بھی توفہ دیتے ہیں وہ اتنا سا ہو کہ میرا بھائی ملے ہی چوکلٹ لے کے آ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنی دل سے خوشی ہوتی ہے ایک سپیشل ہونے کا حساس ہوتا ہے حالانکہ کیا ہے وہ بھی اتنا کوئی وہ نہیں بس اس کو پتا ہے مجھے چوکلٹ پر سندر وہ لے آتا ہے اس توفی کی فیل ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ تو میری کوئی پھپی آتی تھی تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ خالی ہاتھ چلی جائیں تو ہم نے بچپن سے یہ چیزیں دیکھیں اور بہت میں ان چیزوں کو ابھی بھی مس کرتی ہوں کہ میرے بھائی ویسے ایسا کرتے تو نہیں کرایا نہیں دیتے مجھے اب دینا پیٹرل کے پیسے بہت ضروری ہو گیا لیکن آپ صحیح کہیں تاک راتوں میں یہ ہوتا تھا بڑی اتمام سے عبادت کی جاتی تھی ابھی بھی صبح روزہ رکھے پھر جو سویا جاتا سویا جاتا تھا صحیح کہیں پھر زہر کے وقت ہی اٹھتے تھے ابھی بھی مجھے تو ایسا ہوتا مجھے بیس کے بعد مجھے لگتا اب سپیشل دن آنے رہے گا ویسی ربزان کی شروع ہونے سے پہلے سپیشل فیلنگ ہوتا ہے لیکن وہ ایکسٹرا آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ عبادت کی راتیں آپ صحیح کہیں پہلے زمانے میں پہلے لوگ جمع ہو جاتے تھے ابھی بھی ہوتے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں اب تراویی کا بہت ہو گیا اورتوں کی تراویی کا یہ سب محلے والی ساری کھٹیوں کے آگے صحیح تھی وہ تھوڑا سا ایوال ہوئی چیز چیز ہوتا ہے بہتری ہے اب تو بلکہ اب جتنا میں سنتی ہوں دیکھتی ہوں تو عورتوں کی تراوییاں بہت بڑے سکیل پہ ہو رہی ہیں اور پورا ایک احتمام سے ہوتا ہے وہ بھی اچھا آپ کا ملتے بھی آپ لوگوں سے کہ سچی بات ہے کچھ لوگ کچھ لوگ بھائی آپ اپنے نیبرز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے رائٹ پر کون ہے لیفت پر کون ہے لیکن اس طرح کی میں نے سوچا واہ کہ اس دفعہ جاؤں گی تو میں کچھ ایسا احتمام کروں گی اور میں تو ویسے بھی وہ سہری اب سب کو بلا لیا کہ سہری رکھیں گے یہ کیا ہے پوری رات سوچا میں نے رات گیارہ بجے آجے سوہ روزہ رکھ کے چلے جائیں تو وہ بھی اتنا مزا آتا ہے یہ بھی انسائیٹنگ ہوتی ہے مل بیٹھنے کے بہانے ہیں آپ نے خود کیا ہے اور آپ کے بچپن میں ہوتا تھا کہ افتار بنتی تھی اس کی بھی انسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا دوسروں کے گھر سے کیا آیا ہے اب تو یہ چیز ہے ہی نہیں پہلے تو شب بارات ہوتی تھی ہر گھر سے ہلوے آ رہے ہیں چنے والے چاوال آ رہے ہیں لوگ اتنا اتنا اب یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں افتار کا ہوتا تھا آپ لوگوں کا افتار کا ہوتا تھا خود دینے جاتے تھے ممی دیتی تھی اوپر وہ کپڑا ڈال کے پرے میں تو یہ آنٹی آپ کا حصہ آئی ہے میں تو نہیں جاتی تھی بھائی بھائی جاتے تھے یہ بھی ہوتا ہوتا ہے اپنے گھر کچھ نہیں ہے اپنے گھر کچھ نہیں ہے اپنے گھر کچھ نہیں ہے آپ اپنا ٹیسٹ تو ہر روز چکھ رہے ہوتے ہیں کوئی نیا ٹیسٹ جب آتا ہے اور آپ کو کوئی نئی چیز کھانے کو ملتے ہیں تو اس کا ذائقہ آپ کو ڈیفرنٹ ہے تو اچھا لگتا ہے ہمیشہ اور وہ چاند رات پہ کیا تیاری ہوتی تھی چاند رات پہ تو میں اگر آپ کو اپنے بچپن کی بتاؤں تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اس سے پہلے ایکزیمز ہوتے تھے نئی کلاس میں جانا ہوتا تھا اور ممی سے کہہ رہے ہوتے تھے رمضان میں کہ باتا کے بوٹ لینے یونی فرم لینے یونی فرم تو سکول سے مل جاتا تھا چوز نہیں لے کر دیتی تھی پھر کیا ہوتا تھا چاند رات میں میں اپنے بھائی کے ساتھ موٹر بائک پر جایا کرتی تھی اور باتا کے بوٹ لیا کرتی تھی پوری رات اس کو بس دیکھتی رہتی تھی اب صبح میں پہنوں گی تو صبح وہ عید پر وہ بوٹ بھی پہننے اور اس کے بعد وہ پھر سکول کے لیے یوز ہو گئے تو ان کی اتنی ویلیو ہوتی تھی اب تو بچوں کو اتنی چیزیں مل گئی ہیں کہ ویلیو ختم ہو گئی ہیں ہم لوگ بہت ویلیو کرتے تھے ان چیزوں کو صبح عیدی کا کیا ہوتا تھا تیار ہوتے جاتے تھے اب تو تیاری کے بغیر نہیں ملتی تھی میرے دادا ابو کیا کرتے تھے وہ تکیہ کے نیچے سب کے انہوں نے ایسے ڈھیریاں لگا کے رکھی ہوتی تھی سب کی عیدی تو وہ جو بچہ تیار ہو کے تیاری تیار ہوئے بغیر نہیں سب کی کوشش ہوتی تھی سب سے پہلے میں جاؤں سب سے پہلے تو ہم تیار ہو کے جاتے تھے دادا ابو کے کمرے میں اور ان سے پیار لیتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنا تکیہ ہٹاتے تھے میرے حصے کے پیسے مجھے دیتے تھے پھر جو 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 آتا تھا تو پہلے یہ ابھی بھی ویسے بہت گھروں میں یہ ہے کہ دادا دادی یا گھر کے بڑے جو ہیں اور ہمیں کیا ملا کرتا تھا پانچ روپے مل گئے دس روپے ممی میرے بچوں کو اس طرح سے دیا کرتی تھی تو بچے آج بھی یاد کرتے ہیں کہ اس میں اتنی برکت ہوتی تھی اور اتنا مس کرتے ہیں لیکن نوٹ کڑک ہونے چاہیے اس کا مزہ ہی اپنا ہے مجھے لگتا وہ بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اید سے ایک دن پہلے سب بھاگ رہے ہیں کہ بھئی چینج مل جائے تاکہ جہاں کرنا ہے کہ سب کو دینا دلانا ہے اور آپ اتنا صحیح کہہ نہیں ہے یہ بھی ہوتا تھا کہ مرد حضرات جب نماز پڑھ کے اید کی واپس آئیں تو سب تیار ملیں تو جب شادی کے بعد پہلی اید اس پہ کچھ یادیں ہیں آپ کی کچھ شیئر کرتے ہیں بلکل شادی کے بعد میرے فیصل وغیرہ پہلی اید کیا ملی آپ کو وہ تو آج تک کہتے ہیں سب کچھ تو تمہارے پاس ہے اس میں سے جو مرضی لے لو میں نے کہا یہ کیا بات ہوتا ہے وہ تو رابی تنخواہ آتی تھی تو مجھے پکڑا دیتے تھے اور میں پکڑ کے علماری میں رکھ دیتی تھی ان کو جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ نکار لیتے تھے مجھے جتنی ضرورت ہوتی تھی پھر بھی آخر میں اتنے پیسے بچے ہوئے ہوتے تھے تو اس لیے کہ پتہ نہیں برکت ہی بہت تھی اب تو پیسوں میں وہ برکت نہیں ہے تو فیسی سے مجھے ہمیشہ ہی گلا رہا ہے کہ فیسی خود مجھے کبھی کہتے ہیں میں تمہیں کیا دوں اگر آپ سن رہے ہیں اس اید پہ بھی بلکل سن لے مجھے اس اید پہ ایدی چاہیے بیویاں جو ہوتی ہیں امارد حضرات کو ایدی نہیں دیتی ہیں لیکن میں دیتی ہوں فیسی کو نہیں دیتی فیسی کو نہیں دیتی بچوں کو سادیا کو بہت احتمام سے دیتی ہوں اس کے گھر جاتی ہے ابھی تک دیتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں بلکہ میں اپنے بیٹوں سے بھی کہتی ہوں مس نہ ہو کبھی بھلے چتنے بھی پیسے دینے ہیں بہن کے گھر جاؤ اور اس کو ایدی دے کر آؤ لگتا ہے بیویاں مرد حضرات کو ایدی دینے اب تو ساری بیویاں کماری ہوتی ہیں ساری دے رہی ہوتی ہیں توفے لینے میں ہوتا ہے توفہ ملے اس کی بات ہی اپنی ہوتی ہے توفے توف اس سے محبت بھی بڑھتی ہے توفہ بہت ضروری ہے چاہے آپ ایک پھول دیں چاہے بکے دیں چاہے کوئی مہنگا گفت دیں توفہ تو توفہ ہے کوئی خاص دعا آپ لوگ کی تھی کوئی خاص تریڈیشن یا کچھ ایک چیز جو آپ شیئر کر سکیں دعا رمضان ساری بیوریس کے ساتھ یا آپ کے ذہن میں کچھ خاص چیز آتی جب روز رمضان آتا ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچو تھی اس رمضان مجھے ایک خاص چیز کرنی ہے یا آپ کا ایک کچھ روٹین ہے کہ رمضان یہ دعا مجھے ضرور کرنی ہے یا مجھے یہ عبادت بہت ضرور کرنی ہے اچھا ویسے تو خیر مجھے لگتا ہے کہ عبادت کے لیے آپ کا سارا سال ہے لیکن رمضان میں ہم لوگ ایکسرا عبادت کرتے ہیں ایکسرا تو نہیں جو حق ہے وہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک تو میں بہت زیادہ آئیت الکرسی پڑھتی ہوں رمضان میں بہت پڑھتی ہوں یہ نہیں ہے مجھے کہ کسی نے کہا ہے کہ پڑھنی ہے پتہ نہیں میرا دل چاہتا ہے ایک نیچرل چیز ہے اور سور ایک اثر بہت پڑھتی ہوں میں وہ تو چھوٹی بھی ہے آپ تو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ دو سورتیں میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں رمضان میں اور باقی بہت لمبی لمبی سی ہیں سورتیں سور یاسن وغیرہ وہ سب تو پڑھی جاتی ہیں رمضان کا نام لیں تو کیا خیال آتا ہے آپ کے ذہن میں رمضان کا نام لیں تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جب آپ کیارہ بجے سو کر اٹھتے تو موڈ بہت آف ہوتا ہے روزہ رکھ کے سو جاتے آپ عبادت کر کے آپ سو جاتے ہیں اور جب آپ اٹھتے ہیں اور آپ کو جب عادت ہوتی ہے شروع کے دس آٹھ دس روزوں کی بات کر رہی ہوں اٹھ کے ناشتہ کرنے کی عادت ہوتی ہے چائے پینے کی عادت ہوتی ہے صبح اٹھ کے آپ کو پتہ ہو تو میرا دل چاہتا ہے مجھ سے کوئی بات نہ کرے قرآن مجید اس وقت پڑھتی ہوں جب میں وہ پڑھ لیتی تو پھر ہوتی تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ صبح کا یہ ٹائم آتا ہے جب رمضان کا آتا ہے تو میں شوٹ والوں سے کہتی ہوں کہ آپ شوٹ رکھیں چار بجے اور چار بجے سے صبح سہری تک رکھیں پھر ہم سہری کر کے گھر جائیں نماز آماز پڑھیں سو جائیں اور تین مجھے اٹھیں اور نماز پڑھیں اور پھر شوٹ پر آ جائیں مرے کچھ جو با سیدئے جب آپ نے اتنا ہے ہم نے جب آماز تک رکھتی کہ خوبصورت ہے جب ہم نے آئے تو با ساکتا ہے جب براہ کچھ پڑھا ہے پھر شووز آپ اس طریقے سے جائیں یہ اوپنی مجھے باشی پھر ہمیں بہتا ہے ایدوالی فیل رہی ہے ایدوالی فیل رہی ہے میرا مود اچھا ہو جاتا ہے جب میں دیکھتی ہوں شیشے میں تیار ہونے کے بعد کہ میں اچھی لگ رہی ہے میرا مود اچھا ہو جاتا ہے آپ کے بچپن میں یا تینیجیر سے تب یہ تھا کہ غرارے اور لہنگا اور درکھا اور یہ سب کیونکہ اب تو بڑا وہ ہو گیا شلوار کمیز اور لیسز کچھ پہن لیں چکنکاری کی جیسے پہن لیں اب ختم ہو گیا کہ ہم غراروں کی طرف جائیں میں ابھی اپنی بہن کو بتا رہی تھی میں رات بھی ایک ڈینر پر گئی تھی تب بھی میں نے ایک غرارہ سا پہناوا تھا وہ غرارہ کسی اور کا تھا شرٹ کسی اور ڈیزائنر کی تھی دوپٹا تو میں کر ور کے پہن لیتی تو اس نے تصویریں دیکھی اس نے کہا باجی آپ کو یاد ہے نا جب آپ کہا کرتے ہیں نہیں بیٹا مجھے سیون انچز پائنچا چاہیے مجھے یہ لیندھ چاہیے اور یہ اور کھلا دوپٹا چاہیے جو آپ نے زندگی میں نہیں کیا تھا اب وہ سارے فیشن کرتی ہیں اب وہ سارے فیشن کرتی ہیں نہیں پہنتی تھی میں شلوار کمیز کے علاوہ کچھ نہیں پہنتی تھی یا ساری اور شلوار کمیز اور مجھے کبھی می بہن کہا بھی کرتی تھی تو میں کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے یہی پہننا اب تو میں کہتے ہوں لائیں کیا ہے میں پہن لوں تو مجھے مزا آتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کوئی ایک چیز ہے آپ کو جو لگتا ہے جو پہلے رمضان میں ہم لوگ کرتے تھے یا سیلیبریشنز یا عید کے حساب سے کرتے تھے لیکن اب بالکل ختم ہو گئی ہے and you miss it یہی سب کا مل بیٹنا ہوں یہ ہم لوگ miss کرتے ہیں کیونکہ اب رمضان کے مہینے میں بزنس بھی سارے رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں آپ ہمارے شو بھی اس کو دیکھ لیں ہم لوگ کتنے مصروف رہتے ہیں رمضان میں آپ کے شوز آ رہے ہیں آپ کی ٹیلی فلمز آ رہی ہیں ان کی ریکارڈنگز چل رہی ہیں مختلف سہری ٹرانسمیشن میں جانا ہے تو وہ اب ان چیزوں میں ہم لوگ زیادہ مصروف ہو گئے ہیں جو گھر کے بہن بھائیوں کے رشتے داروں کی جو ایک get together ہوتی تھی نا وہ اب اتنی نہیں رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ تین دن جو ہوتے ہیں میں سوچتی ہوں ہاں چھٹی بھائی میں نید پوری کروں گی جو کام رہ گئے وہ کروں گی بس سوں گی یہ بھی ایک چیز زندگی کی بھاگم دوڑنے یہ کرتی ہے کیونکہ آپ کو فرصت ملتی ہے لیکن مجھے سونے سے کوئی اتنا شغف نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے پورا دن نکلتے ہیں ملتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن ہمارے ہاں سب آتے ہیں ملنے آتے ہیں تو رات بارہ ایک بچے تک ایک جا رہا ہے ایک آرہ ایک جا رہا ہے تو مجھے بہت پیارا دن لگتا ہے اور سیکنڈ دے تو بس ایسے تھکاوت ہوئی ہوتی ہے کہ آپ شام میں ہم لوگ نکلتے ہیں لیکن دوپہر تک تو میں تو بلکل ریسٹ کرتی ہوں چل رہا ہوتا ہے رمضان روزوں کی عبادت کی سب کی ایک تھکاوت تو ہوتی ہے اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے روٹین میں رکھ لیا نہیں بتاتا تو ہے رمضان آپ سے بات کر کے مجھے اتنا ایک دم سے رمضان کی فیل آگئی ہے ساری باتیں مجھے خود ہیاد آ رہی ہاں یہ بھی کرنا ہے رمضان ایکچلی آپ کو بزی رکھتا ہے رمضان سے پہلے آپ کی چیزیں ہوتی ہیں رمضان میں چیزیں اور رمضان کے اند پہ بھی عید کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو میں بڑے شوخ کلرز لے آیا کرتی تھی میرے بیٹے پہن لیے کرتے تھے تو جب سادیا کی شادی ہوئی تو میں فیصل کے لیے اپنے داماد کے لیے بھی ایسے لے آتی تھی وہ بچارہ پہنتا تھا اور تھوڑی دیر بعد چینج کر کے آ جاتا تھا فیصل اتنا پیارا لگ رہا تھا آپ کو وہ پنک سا کلر پھر اس نے مجھے تو نہیں کہا اسے سادیا سے کہا سادیا آنٹی پیسے تو خرج کرتی آنٹی سے بولو کہ میرے تینی کلر ہیں زندگی میں گری بلیک براؤن اس کے علاوہ چلیں چوتھا بھی کر لیں بلو کر لیں اس کے علاوہ میرے لیے تو اب اس کے لیے میں بڑی محتاط ہوتی ہوں تو اب میں تو اپنے بیٹوں کو بھی کہتی ہوں بھئی خود شاپنگ کرو گئی بعد میں تم لوگ بھی اپنی بیویوں سے کہو کہ بھئی ہماری اممہ تو ہمیں ایسے شوک شوک کلر پہناتی رہی بھئی اب سارے جتنے ڈیزائنر ہیں بناتے ہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں میں لے لیتی ہوں لیکن ان کی بھی بڑی بات ہی دھماتی ہیں انہوں نے پہنا آپ کے دل رکھنے کے لیے یہ بھی بڑے ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تو ایک ہیرا بچہ ہے یہ بھی ہے نا وہ رشتے جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایدی آتی ہے اس کی بھی ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ کہ کیا آ رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ کی آئی تھی ایدی جو پہلی آپ کو یاد ہے منگنی کے بعد مجھے تو بہت گفٹ آتے تھے مجھے تو فیصل بھی فیصل بھی بھیجتے تھے اور میری دونوں نندیں بھی بھیجا کرتی تھی میرے سوسر میری ساس اور وہ کیونکہ پہلی پہلی بہو تھی بڑی بہو تھی تو مجھے تو بہت گفٹ آتے تھے اس زمانے میں بڑے مہنگے مہنگے اور بڑے اچھے گفٹ آتے تھے بہت مزا آتا تھا کوئی ایک بات اید یا رمضان کے بارے آپ کہنا چاہیں گی ہاں بس میں یہی کہوں گی کہ عید جو ہے رمضان برکتوں کا مہینہ ہے عبادت کریں خوب عبادت کریں اور یہ نہیں کہ صرف رمضان میں عبادت کرنی ہے ویسے بھی نماز تو فرض ہے ہمیں نماز تو پڑھنی چاہیے میں اپنے سمیت کہہ رہی ہوں خود کو پہلے کہہ رہی ہوں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھنی چاہیے بہت ایک جس سے کہنا چاہیے نا بیسک عبادت جس کی معافی نہیں ہے اور رمضان میں تو نماز کے ساتھ اتنی عبادت شامل ہو جاتی ہیں کہ اس کی بہت برکتیں ہیں اور عید تو نامی خوشیوں کا ہے آپ اپنوں کے ساتھ عید منائیں آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں جو سفید پوش آپ کے بہت فیملیز میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ساری فیملی بس ایسی ہوتی ہے کہ لیکن آج کل آپ کو پتا ہے حالات جو جا رہے ہیں سب کا خیال کریں سب کو دیکھیں اور سب سے بڑی بات کہ آپ ان لوگوں کے سامنے اپنی کسی ایسی چیز کی نہ نمائش کریں نہ تیاری بیان کریں جو خود نہ کر سکیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ آپ نے بہت مصورت 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 شکریہ اپنے ڈائنگ نکالا بس She's in a closed room �데 شکریہ اباک اید اید رمضان سوچ پر یہ تم جاتے بڑی جو ہم بہت سے چیزوں کو گفت کر دیا ہے کوشش بھی نہیں کرتے جو پہلے کرتے تھے اور وہ جو فاملی کی اپنے بات بولی ہے وہ چیز لیکن ابھی بھی میں دیکھتی ہوں بہت فائملیز ایسی ہیں جن میں بہت 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 اچھی بات مجھے لگتا ہے کہ آپ واپس آجاتے ہیں اس پر ہاں آجاتے ہیں بالکل یہی خوبصورتی ہے رشتوں کی اپنوں کی یہی خوبصورتی ہے چلیں رمضان اپکا بہت بہت اچھا گزر ہے اور آپ انجوائے کریں فاملی کے ساتھ اور یہ ساری جو آپ نے باتیں گئی ہیں آپ کو بٹھا کے کیرم بھی کھلوائیں اور آپ دھیر ساری ایدی اور چوٹیاں اور وہ کھانے کی بھی جو ساری باتیں وہ بھی آپ کی طرف ہو رہے ہیں انشاءاللہ 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 بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ جے ہی